چلیئے اب بڑھتے آگے بات زراب لیفٹینٹ گورنر انتظامے کے حوالے سے ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے لیے حالانکہ فیلحال حتمی تاریخ تو تیہ نہیں کی گئی ہے فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن لیفٹینٹ گورنر کی طرف سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے ایک طرف جہاں صبح انتظامیہ نے کشمیر اور جمہو کے اندر ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہی 18 پلس جن لوگوں کے ویکسین لگنے کا جو کام شروع ہوا تھ اس کو مکمل کرنے کے بعد عالی تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا اس پر ایک بار پھر لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا کے طرف سے نہ صرف یقین دانی کر آئے گئی کہ تعلیمی نظام کو پٹری پر لانے کی کوششیں ہوں گی بلکہ جو چھوٹی کلاسز ہیں پرائمری یا میڈل سکولز ہیں ان کو کھولنے کے لیے بھی آگے جلد فیصلہ لیا جائے گا اس پر گھرخوض کیا جائے گا لیکن کل ملا کر سب سے زیادہ جو انتظامیہ کا اس وقت کا ٹارگٹ ہے اس کے مط تابق انتظامیہ فوری طور سکول تو نہیں کھول رہی ہے لیکن 18 پلس جن کی امر ہے ٹیکہ کاری کامل مکمل کر لیا جائے گا اور کوویٹ ٹاسک پورٹ سے میٹنگ کے دوران بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمام ایس ایس پیز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جہاں پر بہتر لگتا ہے حالات کافی حد تک بہتر ہیں کیسز کم آ رہے ہیں یا سیچویشن کنٹرول میں ہے تو تعلیمی اداروں کو کھولنے سے پہلے اس تمام ای اور عملے کی بھی تیاری کرا لی جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر تعلیمی سرگرمیاں جب دوبارہ باہل کی جائیں گی تو ایک محدود لوگوں کے ساتھ ہی دوبارہ تعلیمی نظام شروع ہو پائے گا لیکن لیکن گورن نے اس بات کی دوبارہ تصدیق کر دی ہے کہ ویکسینیشن مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا کسی طرح کا رسک فیلال انتظامیہ نہیں لے رہی ہے کوئی خطرہ فیلال نہیں لیا جائے گا